بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی على رسول کریم اما بعد محترم آزین کرام ایک صاحب ہیں سائبہ نیم کا میننگ کیا ہے یہ نام رکھنا کیسا ہے دیکھئے جو نام آپ نے پوچھا ہے سائبہ سین کے ساتھ میں سب سے پہلے ہم اس کے معنی جان لیتے ہیں سائبہ سین کے ساتھ اس کے معنی آتے ہیں وہ اٹنی جو زمانے جاہلیت میں جس کو لوگ کسی منت وغیرہ کی وجہ سے آجات چھوڑ دیتے ہیں تو اس کو سائبہ کہتے ہیں قرآن کریم کے اندر جو استعمال ہوا ہے سائبہ قرآن میں اسی طرح استعمال ہوا ہے کہ وہ اٹنی جس کو بوتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا ہے لیکن چونکہ سائبہ اس کے اندر صحابیہ کا نام دے رکھا ہے سائبہ یا صحابیہ کا نام ہے تو صحابیہ کی نسبت سے نام رکھنا بڑا مبارک ہے بلکل لکھ رہا سکتا ہے صحابیہ کا اگر نام ہو تو اس میں ہم کو مانا کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے تو یہ نام سائبہ ہم صحابیہ کی نسبت سے رکھیں اگر رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں صحابیہ کی نسبت سے نام رکھنا بہت مبارک ہے مانا کی طرف ہم کو توجہ نہیں دینی چاہیے چونکہ صحابیہ کا نام ہے اس لئے یہ نام رکھنا چاہے بلکل لکھ رہا سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے فقد فاللہ عالم